اور یہ ہے کہ کیا یہ دن جس کی یاد میں مراتے ہو کیا اس کی زندگی میں بھی کبھی یہ دن آیا ہے کہ نہیں آیا ہے صرف اتنے سے سوال کا جواب دیتا ہے کبھی اس کی زندگی میں بھی یہ دن آیا ہے کہ نہیں آیا چالیس سال پہلے کی بات چھوڑ دو اور تائیس سال بعد کی بات کرو جو نبوت کا زمانہ ہے کیا تیرہ سال مکہ میں دس سال مدینے میں میرے آقا نے کبھی یہ دن منعایا ہے کہ نہیں منعا کہتے ہیں تم جس طاق ہو سوال کیوں کچھ سے ہو ہم نے کہا معافی مان لیتے ہیں لیکن اتنی بات تو بتلا دو کہ نبی کے بات اس کائلات کے اندر کوئی نبی کا دوست بھی حکمران رہا ہے کہ نہیں رہا ہے کبھی نبی کے یاروں کی بھی حکومت آئی ہے کہ نہیں آئی ہے کبھی نبی کے دوستوں کا بھی اختیار ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے اگر تمہارا عزیزہ یہ ہے کہ صدیق نبی کا کچھ لگتا تھا اور وہ گیارہ ہجری کو حکمران ہوا گیارہ ہجری کو ان کی وقعہ ہوئی تو اتنا تو بتلا دو دو برس یہ دن ان کی زندگی میں آیا ہے کہ نہیں آیا ہے اور پھر بتلا دو کہ فاروق کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے؟ دو برس سن تیرہ سے دے کر دعیس تک چوبیس تک وہ بھی حکمران رہا ہے دیارہ برس کیا اس کی زندگی میں بھی یہ دن کبھی آیا ہے کہ نہیں آیا ہے؟ پھر بارہ برس اس کے بعد نبی کا اپنا دانا دو بیجیوں کا شور عثمان حکمران رہا ہے کیا اس کے دور اختیار میں بھی کبھی یہ دن آیا ہے کہ نہیں آیا ہے؟ پھر اس کے بعد ان کی چھوٹی بیٹی کا شوہر اور ان کے بیٹوں کا باپ حسنین کا باپ علیہ مرتضہ تینتیس ہجری سے لے کر چاریس ہجری تک حکمران رہا ہے پانچ سال اس کے زمانے میں بھی یہ دن آیا ہے کہ نہیں آیا ہے؟ ان کے بعد خود ان کا اپنا لخت جگہ اپنا نوازا حسن آب آبر سکبران رہا ان کے دور میں بھی ربی علیہ والکدرہ کیا انہوں نے بھی یہ دن منایا ہے کہ نہیں منایا؟ یارو ہم اپنے لئے تو نہیں لگتے ہم کو مجرم کہہ دو تو کوئی بات نہیں لیکن دیکھو تو صحیح کہ تمہاری ستمگری کنکن لوگوں پر اثر انداد ہو رہی ہے؟ اگر یہ دن نمنا ناجرم ہے تو بدلاؤ قیامت کے دن صدیق کو کیا کہوگے؟ باروک کو کیا کہوگے؟ عثمان کو کیا کہوگے؟ حیدر کرنار کو کیا کہوگے؟ نبی کا بیٹ حسن کو کیا کہوگے؟ ان پر کونسی پردے جرم دراؤگے؟ جو؟ اگر تم یہ کہو کہ ہم بھی اسی جرم کے مرتقب جس کے یہ مرتقب تھے تو ہمارے نصیبے کا کیا کہنا؟ کہ ہم بھی اسی صحب میں کھڑے ہوں جس صحب میں صدیق و فاروق کھڑا ہوں؟ پھر اس سے بڑی ہمارے نصیبے کی بات ہے لوگوں آؤ انصاف کی بات کرو آج تمہارا ملک اس بات کا متحمل نہیں ہے کہ معمولی باتوں کو ان باتوں کو جن کو تم نے خود تراشا ہے نہ قرآن میں جن کا ذکر نہ محمد کے فرمان میں جن کا تذکرہ ان باتوں پہ لڑکے امت کو بھاند رہے امت میں تبرکہ پیدا کر رہے امت میں خلقشار پیدا کر رہے امت میں انتشار پیدا کہ آج امت کو اتحاد کی ضرورت ہے آج امت کو اتفاق کی ضرورت ہے بالکل امت